میرے دو سمندھ ہیں ایک طرح سے میں جات سماج سے بھی آتا ہوں تو دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو جمبیشور بھگوان جی کے گروہ بھائی آج ہمارے جو پجیا جسنان جی مہراج ہیں تو جسنان جی مہراج کا بھی میں انویائی ہوں اور جسنان جی مہراج کے ساتھ کیونکہ جمبیشور بھگوان اور جسنان جی مہراج گروہ بھائی تھے انہوں نے بھی جسنان جی مہراج نے بھی ہمارے کو چھتیس نیموں کا پالن کرنے کے لئے کہا اور جو ان چھتیس نیموں کا پالن کرتا ہے یا انتیس نیموں کا جو نیموں کا پالن کرتا ہے وہ اس بھو ساگر سے نچت روپ سے پار ہو جاتا ہے جیسا کی جمبیشور بھگوان نے ہم سب کو انتیس نیموں کا پالن کرنے کا کہا اور بشنوی سماز نے انہوں نے انتیس نیموں کا پالن کیا اور انہوں نے جو گیان دیا اور جو شندیس دیا اسی کا میں بہت آج کہنا چاہتا ہوں کہ پرینام ہے کہ جس طرح سے عدیق جی نے کہا کہ ہمارا سماز انوساست ہے یہ آج میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ بشنوی سماز کی اتنی بڑی سبہ اور وسال اس میلے کے اندر جو انوساسن دیکھ رہا ہوں تو میں نچت روپ سے مانتا ہوں کہ یہ گروہ مراج کا ہی سندیش ہے اور اسی کا اتنی بڑی سبہ کے اندر سب پالن کیا جا رہا ہے بولو جمبیشور بھگوان کی آج اس جمبیشور بھگوان کے میلے میں ہمارے مجدی اوپستت ہمارے بھارت سرکار میں بھارت کے مہمہیم آدنیا سری جگدیب جی دھنکڑ صاحب اور ان کی دھرم پتنی جی ڈاکٹر سودیج جی دھنکڑ صاحب اور ہمارے مجدی اوپستت ہمارے جلشکتی منتری اور میرے بڑے بھائی آدنیا گجندر شنگ جی شیکاوت صاحب اور منچ پر وراجبان ہمارے سنت شروعمنی پٹھا دیشور آدنیا راماننجی مہاراج ہمارے یہاں کے لوگپریہ سانسد اور بھارت سرکار میں منتری آدنیا ارجون جی مہگوال صاحب ہمارے راجسپا کے سانسد راجندر جی گہلو جی اور ہمارے یہاں پر اوپستت بشنوی سماس کے سرکشک آدنیا کلدیب جی بشنوی اور راجستان سرکار میں منتری سکرام جی بشنوی صاحب اور اس بشنوی مہا سبا کے راستیا دیکش آدنیا دیویندر جی بوڑیا جی اور پبارام جی بشنوی ہمارے ایمیلے صاحب پیہاری لال جی ایمیلے صاحب اور ہریانہ کے دھوڑا رام جی ایمیلے صاحب اور ایکس ایمیلے آدنیا رینوکا جی بھائی کے کے بشنوی جی اور سبی منچ پر اوپستت اتھیدیگان ہے وہ سامنے براجمان سبی اوپستت بھگت بھاویکوں اور سبی پربود جان سبی یہاں پر اوپستت پنچ پرموک سبی میری ماتاؤں اور بہنوں اور میرے یواز ساتھیوں اور میڈیا کے بندوں آج کا دن اپنے آپ میں ایک احتیاشک دن ہے جہاں پر ہمارے مہمہین صاحب آدنیا اوپراشت پتی جی جگدیب جی دھنکڑ صاحب نے اس مندر کے اندر آ کر اور جو ہمارے چودھوی بھجنلال جی کی مورتی کا بھی اناورن آج اس حسر پر کیا اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اور ساتھی آج ان کا جنم دیوست بھی ہے تو اس کے لئے میں آدنیا مہمہین جی کو جنم دن کی دھیر ساری بہت بہت شبکامنا اور بہدائی دیتا ہوں اور ہم سبھی اس مندر کے اندر آپ آج آئے ہیں جنبیشور بھگوان کے مندر کے اندر کوئی بھی اگر سچی سردہ سے آتا ہے تو اس کی منوکامنا نیچت روپ سے پورن ہوتی ہے اور جیسا کی جنبیشور بھگوان نے ہم سب کو انتیس نیموں کا پالن کرنے کا کہا اور بسنوی سماز نے انتیس نیموں کا پالن کیا اور انہوں نے جو گیان دیا اور جو شندیس دیا اسی کا میں بہت آج کہنا چاہتا ہوں کہ پرنیم ہے کہ جس طرح سے عدیق جی نے کہا کہ ہمارا سماز انوساست ہے یہ آج میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ بسنوی سماز کی اتنی بڑی سبا اور وسال اس میلے کے اندر جو انوساستن دیکھ رہا ہوں تو میں نیچت روپ سے مانتا ہوں یہ گروہ مراج کا ہی سندیش ہے اور اسی کا اتنی بڑی سبا کے اندر سب پالن کیا جا رہا ہے اور گروہ مراج نے ہمیں جو سندیش دیا بسنوی سماز اور جاڑ سماز کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے اور جاڑ سماز سے ہی بسنوی سماز الگ ہو کر اور آج انتیس نیموں کا پالن کر رہا ہے میرے دو سمند ہیں ایک طرح سے میں جاڑ سماز سے بھی آتا ہوں تو دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو جنبیشور بھگوان جی کے گروہ بھائی ہمارے جو پجیا جسنان جی مراج ہیں تو جسنان جی مراج کا بھی میں انویائی ہوں اور جسنان جی مراج کے ساتھ کیونکہ جنبیشور بھگوان اور جسنان جی مراج گروہ بھائی تھے انہوں نے بھی جسنان جی مراج نے بھی ہمارے کوئی چھتیس نیموں کا پالن کرنے کے لئے کہا اور جو ان چھتیس نیموں کا پالن کرتا ہے یا انتیس نیموں کا جو نیموں کا پالن کرتا ہے وہ اس بھو ساگر سے نچت روپ سے پار ہو جاتا ہے اور میرا ایک سمند اور ہے اس بیکہ نیر سے بھی کیونکہ میں بیکہ نیر سے میرا بھی مول گاؤں بیکہ نیر ہی آتا ہے میرا بھی مونڈ سر ہیں جہاں سے میرے دادا جی پردادا جی اور وہ یہاں سے پرستان کر کے اور وہاں پر بھاڑھ بھر گئے تھے اس لئے ہمارا بہت سمند ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھسنویں شماز نے ان گروہ جی کے نیموں کا پالن کرتے ہوئے انتیس نیموں کے اندر جو آج ان کے بلیدان کو اور اتیاس کو ہم نچت روپ سے یاد کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے تین سور تریشت ان سہیدوں نے اس پریعاون کی رکشہ کرنے کے لیے اپنے پرانوں کی آؤتی دے دی اس سے بڑا اتیاس ہمارا گروہ کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور آج پریعاون کی بات کریں تو آج پریعاون کی رکشہ کرنے کے لیے پورا وشو چنتت ہے اور جمبیشور بھگوان نے جو ہمیں اپدیش دیا اور اس سماج کے اندر انوئیہیوں نے جس طرح سے اپنے پرانوں کی آؤتی دی اور اس پریعاون کے اندر جیو رکشہ کرنے کے لیے ہر سمیں میں دیکھتا ہوں کہ بشتوئی سماج کے لوگ ہمیشہ اگرنی رہتے ہیں آج ہمارے سماج کے اندر دیکھتے ہیں تو مجھے کچھ دو تین چیزیں یہ ضرور کہنی ہے کہ سماج کو جب آگے بڑھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں جو اپدیشوں کی پالنا کے ساتھ ہمیں اس کا پالن کرتے ہوئے ہمیں شکشہ کے اوپر بھی دھیان دینے کی آؤشکتہ ہے ہمارے پردان منتیجی نے بھی کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھانا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے آنے والے سمیں میں ہمارے سماج کو اور طاقتور بنانے کے لیے ہمیں نسے نشہ مکتی کی بھی بات کرنی چاہیے کہ نسہ ہمارے سریر کا ستیہ ناس کرتا جا رہا ہے ہماری ہوا سکتی ہے وہ نسے کی لت کے اندر ڈوبتی جا رہی ہے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اگر بات کرتے ہم آج آزادی کا عمرت مہوسو منائے ہم نے آزادی کے جب سو سال منائے اور جب سو سال ورش پورے ہو تو اس سمیں ہمارا سماج جس طرح سے ہمارے کو اتنی گروہ جی نے باتیں بتائیے اس کا انوسران کرتے ہوئے آج جس طرح سے پریانون کی بات اگر پردان منتیجی بھی نریندر موڈی جی بھی بات کرتے ہیں تو پریانون کو بچانے کی بات آج چاہی یوانوں کے اندر ہو ہر پورا وشو چنتہ کر رہا ہے تو نچت روپ سے اس بات کی شروعات تو ہمارے سماج نے سیکڑوں پر سپہلے کر دی تو یہ اتیاس نچت روپ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے کل میں ہمارے سماج کو ہم مل کر آنے والے شمعے میں بھارت کو اس واپس ہمیں وشو گروہ بنانا ہے تو اس کے اندر کیونکہ بھارت کے آزادی کے لیے اتنے لوگوں نے بلیدان دیا ہے ہمارے سماج کا بھی بہت بڑا یوگدان رہا ہے اس کی وجہ سے آنے والے سمیں کے اندر جب ہم بھارت کے سو ورش پورے آزادی کے منائیں اور بھارت کو وشو گروہ بنائیں تو اس کے اندر ہمارے سماج کی بہت بڑی بھومی کا ہو بہت بڑا یوگدان ہو اور اسی دشا کے اندر اس سماج کام کر رہا ہے تو میں سماج کے سبی بندوں کو بہت بہت شب کامنا دیتا ہوں اور سب کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور آج مجھے یہاں پر جو آمنترت کیا تو میں آپ سب کو دھنیواد دیتا ہوں اور دوسری رہی بات جیسا کی OBC کے آرکشن کی بات کی ہے تو میں آپ کو یہ نچت روب سے وشواص کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی میری آوشکتہ ہوگی تو میں نچت روب سے OBC کے آرکشن کی پیروی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا کیونکہ یہ آرکشن مجھے پتا ہے کہ آرکشن کا آندولنج اس سمیں دھنکر جی اور کر رہے تھے اس سمیں بھی میں بھی اس کے ساتھ چھوٹا سای کارے کرتا کے روپ میں میں نے بھی آرکشن کے اندر کیا آرکشن کا کتنا مہتو ہے کتنی آوشکتہ ہے تو نچت روب سے آرکشن سے اس آرکشن کو اس سمیں کی جس طرح سے نچت روب سے یہاں پر دھنکر جی ہمارے جو مامیم صاحب بیٹے ان کا بہت بڑا اس سمیں رہا تھا تو نچت روب سے ہم سب مل کر آنے والے سمیں کے اندر ہمیں دیش کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں ساماجک بات بھی کرنی پڑے گی ہمیں کرشی کی بھی بات کرنی پڑے گی ہمیں کسانوں کو بھی آتمندر بر بنانا ہوگا اور کسان کو آتمندر بر بنانا ہے تو ہمیں کرشی کے اندر بھی نئی ٹیکنولوجی کو بھی اپنانا ہوگا اور کرشی کے ساتھ دیش کو جوڑتے ہوئے اور سماج کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب ملیں گے تب ہی ہمارا دیش آگے بڑھے گا تو ایسی سبکامنا کے شاتھ آنے والے کل میں ہمارا دیش آگے بڑھے ہمارے سماج کا مہتپن یوگدان ہو اور اپنا سماج ترقی کرے آگے بڑھے ہماری بہنیں بے بہنیں بھی آگے بڑھے سماج کو سبکامنا دیتے ہوئے میں آج اپنے بات کو سمف کرتا ہوں بہت بہت دنیاوات جاہند جاہبارت بولو جمبے شور بھگوان کی